ایف بی آر کے خلاف احتجاج کیوں کیا تھانا نولکہ میں تاجروں کے خلاف پر چاکٹ گیا مقدمے میں درج صدر لاہور چیمبر علماس حیدر سمید دیگر نامزد برانڈر تھروڈ کے تاجروں نے کل ایف بی آر کے رویہ کے خلاف احتجاج کیا تھا ایف آئی آر سے ایف بی آر کا تعلق نہیں برانڈر تھروڈ پر لوگ جمع ہونے سے پولیس نے خود مقدمہ درج کیا ایڈیشنل کمیشنر ایف بی آر پرانے موبائل پر بھی نئے موبائل کے برابر درامدی ڈیوٹی اور ٹیکس ہال روڈ کے تاجر پریشان اور پاکستان موبائل فون ایسوسیشن کے ٹیکس کم کرنے کے لیے حکومت کو پانچ سپریل کی ڈیڈ لائن مطالبہ اتنا مانے گئے تو ملک بھر میں ہر تال کریں گے تاجروں کی دھمکی انویسٹیگیشن ونگ کی ناقص کردگی اور کرپشن ہومیسائیڈ ونگ سرکل سے تھانے کی سطح پر منتقل اب قتل کیس کی تفتیش متعلقات تھانہ کرے گا تھانے میں ہومیسائیڈ کورس یافتہ اے ایس آئی سب انسپیکٹر اور انسپیکٹرز دائیونات کیے جائیں آئی جی کی ہدایات کودے سے بجلی بنانے کا منصوبہ ختم کرنے کا معاملہ الڈوی ایم سی سکینڈل میں مزید انکشافات بغیر پیسے دیئے کودہ اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی کھڑے لائیں ایم او یو سائن ہونے کے باوجود معاملات کو جانبوج کر ختم کیا گیا خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ایک اور اسمبلی سیشن خاتن پابلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کا تحال چیئرمین منتخب نہ کیا جا سکا حمزہ شہباز کو چیئرمین بنانے کے معاملے پر حکومت کی جانب سے تاخیر چیئرمین پی اے سی کے انتخاب کا ایجنڈا جاری نہ کیا مزید تین قائمہ کمیٹیز کے چیئرمینوں کا انتخاب قافلی کے ڈاکٹر محمد افضل قائمہ کمیٹی برائے صحت اور شجاعت نواز قائمہ کمیٹی برائے مائنزین منڈرل کے چیئرمین منتخب ایم ڈی دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف کی والدہ کی نماز جنازہ جامعہ مسجد اسمانیہ جوہر ٹاؤن بلاغ ٹو میں ادا چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میامر محمود مجیبہ رحمان شامی جسٹس ریٹارڈ علی اکبر قریشی کے شرکت ترجمان وزیرالہ شہباز گل ایم ڈی پارکنگ کمپنی کلبی عباس سمیر احمد سید سلمان غنی جنید سلیم اور سحیل احمد سمید سیاسی و سماجی شخصیات اور صحافی برادری نے شرکت کی مرہوم وقع اصال سواد کے لیے خصوصی گواہ